کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا اور جی چاہتا ہے سچ بولیں کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا جناب ہے سپیکر چلو سچ جھوٹ کی بات ہوئی ہے تو ایک اور شیئر میں سنا دیتا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو گل دستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گل دستے کے اندر کیا ہے سچ بولو اور گنگا مایا ڈوبنے والے سب اپنے تھے نو میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو جناب سپیکر سچ بندہ کیسے بولے کہ مہنگائی کے اس دور میں سچ بولنا بھی مہنگا پڑتا ہے جب مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے تو ہم خوش ہو گئے نام سن کے کہ شاید ان کی وزارت میں نام مفتا ہے تو چیزیں غریبوں میں مفت تقسیم ہوں گی ایک ڈیڑھ ماہ کی خاموشی رہی وہ کہتے ہیں نا خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور ڈیڑھ ماہ بعد مفتا اسماعیل صاحب نے مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا ہے تو اب نہ لوگ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں اور ہاری میں جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے پوری قوم کے لئے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اضافہ فل فور واپس لیا جائے کوئی بھی اس کا حال ڈھونڈا جائے ٹھیک ہے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہماری جو ستر سال کی غلطیاں تھی وہ اب اکٹھی ہوتی ہوتی اس تھریشور لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ اب بیماری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا علاج اس قوم کو مل بیٹھ کر ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمیں ان حالات میں سے کیسے نکلنا ہے اس وقت قومی یک چہتی کی جتنی ضرورت ہے شاید ماضی میں کبھی ہتنی نہیں تھی میں یہ بھی کہوں گا کہ بجٹ ہمیشہ جب بھی پیش ہوتا ہے اور ہر آنے والی حکومت جب بجٹ پیش کرتی ہے تو پہلے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ مئیشت ہمیں بہت خراب آلت میں ملی ہے اور پچھلی حکومت مئیشت کا بیڑا غرق کر گئی ہے اب ہم اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ مئیشت ہمیں ایسی یوں میں ملی ہے اور پھر اگلے سال کہا کہ ہم اسے ڈیر روم میں لے آئے ہیں پھر شاید کچھ سنبھلنے لگی لیکن آخری دنوں میں تو یہ حال ہے اب کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کے ایک عرب روپے کے لیے ہمیں کیا کیا سخت اقدامات اٹھانا پڑ رہے ہیں جو بھی حکمران آتا ہے تقریریں کرتا ہے سنیر خواب دکھاتا ہے پھر چلا جاتا ہے سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتا ہے سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتا ہے علاجِ غم نہیں کرتا صرف تقریر کرتا ہے سرے سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتا ہے علاجِ غم نہیں کرتا صرف تقریر کرتا ہے اور سنیر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے سنیر خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے وہ بے وکوف بنانے میں خوب ماہر ہے اور وطن چلانا وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے تو اللہ ہمیں ایسے زبان چلانے والے مہرین سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ کرے کہ اس ملک کے مسائل حال ہوں میں بجٹ کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ بجٹ ہمیشہ الفاظ اور آداد کا گورک دھندہ ہوتا ہے یہ بجٹ بھی ویسا ہی ہے اس دفعہ بجٹ تقریر کا جو کتاب چاہ تھا شاید وہ اس عملی کے سائز کو مد نظر راکھ کے کچھ چھوٹا بنایا گیا تھا بہت سی اہم چیزیں وزیر خزانہ کے یا حکومت کے یا ان کے معیشت کے جو مہرین ہیں ان کی نظر میں نہیں آئیں جس میں دو کا ذکر میں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر تعلیم اور صحت کے لیے کوئی خاص توجہ اس بجٹ میں نہیں دی گئی اور دو چیزوں کو جو مز کر دیا گیا ہے وہ ایک ہے ہماری جو پانی کی کمی ہے جس کا ادراک شاید اس وقت نہیں ہو رہا اور آنے والے وقت میں اگلے چند سالوں میں شاید ہمارے ملک میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا اور جناب سپیکر پیٹرول اور ڈیزل اور انرجی کے مختلف اور ذرائع ہیں ان کا آلٹرنیٹیو تو ہے لیکن پانی کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو ہمیں پانی کو بچانے کے لیے اور پانی کے جو سخیر ہیں ان کی تعمیر کے لیے خاص توجہ دینی ہوگی کیونکہ ہم دنیا کے پہلے چار پانچ ممالک میں سے ہیں جو پانی کی کمی کا شکار ہیں اور ان بھی چار پانچ ممالک میں سے ہیں جو سب سے زیادہ پانی ضائع کر رہے ہیں جو دنیا کی ریکومینڈڈ سٹوریج ہے پانی کی وہ دستیاب وسائل جو سرفیس وارٹر کے ہوتے ہیں ان کا کم از کم چالیس فیصد ہے اور ہمارے ملک میں وہ دس فیصد سے بھی کام ہے ہماری جو وارٹر سٹوریج ہے تو اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے اور ایک اور میں گزارش کروں گا کہ جو پاپولیشن گروت ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا جس تیزی کے ساتھ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل ہمارے اس کے مقابلے میں کم ہو رہے ہیں تو کسی بھی آپ معیشہ دہان کو کسی منصوبہ ساز کو بٹھا دیں وہ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ضروریات ہے ان کو کیسے وہ کور کر سکتا ہے جب تک کہ ہم آبادی پہ کنٹرول نہ کریں تو اس کو بھی ضرور نظر میں رکھنا چاہیے اور پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے تو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اب میں ذرات کا ذکر کروں گا کہ ہر سال ہر حکومت ذرات کے لئے یہ مانتی ہے کہ ذرات ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اور پھر مجھے پتہ نہیں وہ کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو کہ ہر آنے والی حکومت کو ذرات مخالف پالیسیاں بنانے پہ مجبور کرتے ہیں اتنے بڑے بجٹ میں ذرات کے لئے صرف اکیس عرب رکھنا میرے خیال میں اس ستر فیصد عبادی کے ساتھ مزاق ہے جو کہ ذرات پہ زندہ رہ رہی ہے اور اگر آج تک ہمارا ملک اور ہماری عوام بھوکے اس لئے نہیں مرے دو تین دفعہ کریسز آئے ہیں کہ ہم ذرائی ملک ہیں اور ہمارا کسان اناج اتنا پیدا کر رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں قوم کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو جناب سپیکر اگر کوئی معیشت دان کوئی مہرے منصوبہ بندی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ زرات کے علاوہ کہیں اور سے ہے تو میرے خیال میں ہم نے پہلے ستر سال ضائع کر دیئے ہیں اور آنے والے سال بھی ہم ضائع کر دیں گے اگر ہم نے زرات کو فوکس نہ کیا تو میرا حکومت سے یہ مطلبہ ہے کہ زرات کی جو انپوٹس ہیں ان کو سبسیڈائز کریں کسان کو سستی بجلی سستہ ڈیزل سستی ذریعی ادویات اور خوادیں مہیا کریں وہ چھ مہینے سے ایک سال میں آپ کو اتنا اناج پیدا کر کے دے دے گا اتنی کپاس اور اتنا چاول پیدا کر کے دے دے گا کہ آپ کو شاید کسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو زرات کو ضرور فوکس کریں اور فوکس ہی آپ ایگری کلچر اور ایگری بیسٹ انڈسٹری کو کریں اس ملک میں اور یہی ہماری ترقی کا راستہ ہے اور اسی سے گزر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں میرا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو بجلی کے ٹیو ویل اس وقت چل رہے ہیں ان کو سولر میں کنورٹ کیا جائے اس کا اسی فیصد خرچہ حکومت برداشت کرے اور بیس فیصد کسان سے لیں اس وقت تقریباً گیارہ لاکھ کے قریب ٹیوب ویل ہیں ہمارے ملک میں بجلی سے چلنے والے اس سے کتنی بجلی بچے گی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سولر کو ایک تو اگری کلچر میں لے کے ہیں دوسرا جو آپ کی مارکیٹیں ہیں دفعاتے رہیں انہیں دن میں کام کرنا ہے ان کو سولر پہ کنورٹ کریں ایک دفعہ کا خرچہ ہے غریب کسان کو آپ سوئی گیس جو ہے اس کو آپ چولے میں جلانے کی بجائے اس سے فیکٹیاں چلائیں بجلی پیدا کریں اور خات پیدا کرنے والے کارخانوں کو دیں اور غریب کو آپ سولر چولے جو ہے نا وہ لے کے دے دیں وہ دن کو اپنا کھانا پکا لے گا یہ اس کا آلٹرنیٹیو ہے 23% عبادی اس وقت گیس استعمال کر رہی ہے تو اس 23% اب ہم آگے اس کا نیٹ ورک بڑھائے جا رہے ہیں جب گیس ہے نہیں ملک میں تو آگے اس کے لئے کچھ اور سوچیں بلکہ جو لوگ پہلے سوئی گیس جلا رہے ہیں ان کو بھی سولر پہ لے کے ہیں جناب سپیکر میں اب اپنے ہلکہ کے بارے میں کچھ محرودات پیش کروں گا میرا تعلق زلا بکھر سے ہے اور زلا بکھر پنجاب کا راجنپور کے بعد دوسرا پسماندہ ترین زلا ہے وہاں ہر ایک چیز ڈیویلپمنٹ وائز ایڈوکیشن وائز صحت کی سہولتیں ہر ایک چیز کا فقدان ہے تو میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا بلکہ پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ دو ہزار بارہ میں خادم اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے سرگودہ یونیورسٹی کا سب کیمپس بکھر میں دیا تھا اور پھر میں شکریہ ادا کروں گا عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے اس سب کیمپس کو فل فلیج یونیورسٹی میں تبدیل کیا اب وہ یونیورسٹی اس سب کیمپس میں چل رہی ہے فنکشنل ہو گئی ہے میری گزارش ہے وفاقی گورنمنٹ سے اور صبحی گورنمنٹ سے کہ تھل یونیورسٹی بکھر کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز دیے جائیں تاکہ اس کا نیو کیمپس جو ہے وہ تعمیر ہو سکے اس کے بعد میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دوہزار بارہ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب نے بکھر میں ایک میڈیکل کالیج کا اعلان کیا تھا اس پہ کچھ کام ہوا لیکن وہ جو بیوروکریسی کا سرخ فیتہ ہے اس کا شکار ہوتا چلا گیا اور ڈیلے ہو گیا اور پھر وہ ڈراؤپ ہو گیا وہ منصوبہ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے اس وقت کا وزیر اعلیٰ آج کا وزیر اعظم ہے تو میری گزارش ہوگی کہ وہ جو ان کا وعدہ تشنہ تکمیل ہے آج تک ان سے گزارش ہے کہ وہ میڈیکل کالیج بکھر میں ضرور بنائیں کیونکہ ان کا بکھر کی عوام سے وعدہ تھا اور وہ وعدہ پورا کرنا ان پہ فرض ہے جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں جھوٹے وعدے کیا نہ کر ہم سے ہم تیرا اعتبار کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں اور ایک اور منصوبہ جو تھل کے لیے ہے وہ میں اپنی پچھلے جو تکاریر ہیں ان میں بھی گزارش کرتا رہا ہوں وہ ایک تھل موٹر وے ہے جو کہ اسٹرن روٹ جو سی پیک کا اسٹرن روٹ ہے اس کو ویسٹرن روٹ سے براستہ بکھر کنیکٹ کرے یہ دو سو بتیس کلومیٹر بنتا ہے اور اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو سنٹرل پنجاب ہے اس کا گوادر کا جو راستہ ہے وہ چھے سات سو کلومیٹر کام ہو جائے گا فاصلہ اگر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے اسٹرن کو ویسٹرن سے دوسرا یہ ہے کہ یہ سرائے تھل سے یہ گزرے گی اور وہاں پہ ایک سنگم بنے گا ایم ایم روڈ کا اور اس موٹر وے کا سرائے معاجر پہ وہاں میری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ وہاں سپیشل اکنومک زون بنایا جائے کیونکہ ہمارے نوجوان بیروزگاری کی وجہ سے مزوری کرنے کے لیے کراچی تک جاتے ہیں اسلام آباد تک آتے ہیں لاہور تک جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے تھل کے اندر انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار ملے ایک اور گزارش میری حکومت سے ہوگی کہ ایم ایم روڈ پچھلی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ایکسپریس وے بنایا جائے گا دو رویا سڑک بنائی جائے گی وہ اب بان تو رہی ہے لیکن دو رویا نہیں بان رہی میری گزارش ہے حکومت سے کہ یہ ایک بہت بڑی اہم روڈ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو ریوائز کر کے اس کو دو رویا بنایا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کی سہولت ہو اور یہ بہت ہی اہم روڈ ہے جو بہت سے ازلا کو کنیکٹ کرتا ہے اور کراچی اور پشاور کے درمیان براستہ ملتان شاٹسٹ راستہ ہے ایک اور میری گزارش ہے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پہ ایک فلڈ پروٹیکشن بند بنا ہوا ہے جو دو تھائیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ون تھائیڈ ابھی رہتا ہے بکھر کے اسے تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر اس بند کے اوپر ایک سڑک بنائی جائے تاکہ کچھے کا ایریا بہت ذرخیز ایریا ہے اس کی زمینیں محفوظ بھی ہوں اور وہ شگر کے ان گروئنگ ایریا ہے اور وہاں گناہ جو ہے وہ شہروں سے باہر شہروں کے باہر سے ملوں کو سپلائی ہو سکے جناب سپیکر آخر میں میں دو پوائنٹ رہ گئے ہیں ایک تھل کا کسان جو ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں ایک میں سریکی شیر بھی پڑھوں گا کہ تین مونجان دی وستی دے وچھ کونجان لچان لچان لچھن تین مونجان دی وستی دے وچھ کونجان لچان 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 تین ساول کو سکھ دے وانتے پکھی روندہ لٹھے تین پکھی دے آلنے دے وچھ چوک دی چوری لٹھی بچے بختوں مردے لٹھن سینہ زوری لٹھی میں تا اپنے آکھیں آلے سارے منظر لٹھن جانی تاہوں تا آج تا ہی سکھ دا کہنی میں دی اکھ دا پانی جنابے سپیکر تھل کا جی ترجمہ بتا ہے اس کا یہ میں آگے اس کا بتا رہا ہوں جی یہ اس کا کہ جو تھل کا کسان ہے اس کی پچھلے پانے کی فصل ہوتی ہے وہاں بارش پہ چنے کی فصل ہے اور پچھلے پانچ چھ سات سال سے اس کی فصل نہیں ہو رہی اس نے جو ایگری لونز لیے تھے ذرائع ترکیاتی بینک سے اور مائکرو فینانس بینکوں سے وہ جس نے پچاس ہزار لیا تھا وہ سود در سود کرتے ہوئے کسی کا پانچ لاکھ ہو گیا ہے کسی کا چھ لاکھ ہو گیا ہے اب گورنمنٹ ان سے ان کی جو زمینیں رین تھی وہ بینک کو دے رہی ہے نیلام کرنے کے لئے اس کی فصل ہی نہیں ہے تو وہ بچارہ کہاں سے وہ لون واپس کرے گا اگر انڈسٹیہ لسٹوں کے عربوں روپے کے لون معاف ہو سکتے ہیں تو ان غریب کسانوں کا کروڑوں روپے کا یا ایک دو عرب بنے گا سارا پورا تھل تین تحصیلیں ہیں تھل پہ مشتمل تحصیل نور پور ہے زلہ خوشاب کی تحصیل منکیرہ میرے زلہ بکھر کی میرے حلقے میں ہیں اور تحصیل چوبارہ زلہ لیہ کی ہے یہ تین تحصیلیں ہیں ان کا سارا لون جو اگری کرچر کا ہے وہ تین عرب روپے بنتا ہے جہاں آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پرو گرام میں تین سو عرب رکھا ہے تو یہ تین عرب ان کسانوں کا حق نہیں منتا ہے کہ تین تحصیلوں کے کسانوں کی زمینیں بکنے سے رک جائیں گی اور حدیث بھی ہے اسلام کے مطابق بھی وہ لوگ جو کرزوں میں جکڑے جا چکے ہیں ان پہ یہ زکاة کا پیسہ جائز ہے ان کو دیا جا سکتا ہے کیوں نہ ان کے یہ کرزیں معاف کیے جائیں یا کم از کم سود معاف کر دیے جائیں یا کم از کم یہ کر دیا جائے کہ ان کے کرزوں کی وصولی کو روک دیا جائے اللہ اکبر 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 نے بھی جمالی صاحب کی طرح آکے یہیں اسمبلی میں بیٹھ کے ہی لوگوں کے مسئل کم از کم پیش کرنے چاہیے تھے تو وہ مہربانی کریں کہ ان کسانوں کے اور ایک آخر میں میں سریکی حوالے سے بات کروں گا کہ سریکی لوگوں سے سوبے کا وعدہ ہر حکومت نے تقریباً کیا پیپس پارٹی نے بھی کیا اس نے مسلم لیگ نون نے بھی کیا اور نون لیگ نے بھی کیا اور پی ٹی آئی نے بھی اور پی ٹی آئی نے تو ایک جنوبی محاذ بنایا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ سو دن میں ہم جو ہے یہ سوبہ بنا دیں گے تو وہ ایک سریکی شہر نے لکھا ہے کہ سعودین دا وعدہ ہکواری ان کو یاد بھی واو متشرم آویس سعودین دا وعدہ ہکواری ان کو یاد بھی واو متشرم آویس ان کو نیلی اجرک والی کوئی تصویر دکھاؤ متشرم آویس یا لاؤ نعرہ تبدیلی دا ان کو کچھ چڑواو متشرم آویس جے کو آپ پو جان نی شرم آ دی ایکو شرم دی واو متشرم آویس پنجاب جنوبی نی مگ دے نا ریاست نا ملتان ہووے آواز ہے سارے وسبیدی سا کو صرف سرائکستان ہووے بہت بہت شکریہ جناب شکریہ جی جی آیات سادق ساب